رینجرز نے انٹیلیجنس اداروں کی اطلاع پر کراچی کے علاقے سائٹ میٹرویل اور مومن آباد بخاری کالونی میں ٹارکٹڈ اپریشن کیا رینجرز ترجمان کے مطابق اپریشن میں ایک ہزار سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا دورانے اپریشن بائیس افراد کو گرفتار کیا گیا جس میں کالا دم تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے چھے افراد بھی شامل ہیں گرفتار افراد سے پچپن چھوٹے بڑے ہتھیار بھی برامت کیے گئے سیکٹر کمانڈر برگیڈیر حامد نے میڈیا کو بتایا اس علاقے میں پولیس کی سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں ڈھائی کلومیٹر کے ایریے کو پورے کو انسرکل کر کے ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ کر کے ٹارگٹ ریڈ اس سے پہلے کی ہے جب ہم نے اس کو انسرکل کر رہے تھے جس کے اندر ہمیں کافی اچھے ٹارگٹس جو کہ ہماری انٹیلیجنس انفرمیشن کی اوپر بیس کرتے ہوئے میں ملے ہیں جس میں چھے کے قریب ایسے ہیں جن کا لنکیج بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ باقی کچھ بتا کلیک کے ساتھ لنکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی لنکٹ جو کہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان بینڈ آرگنائزیشن کے لوگوں کو جو کہ آ کے ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں ہاربر کرتے ہیں تو ہمارا ابجیکٹیف تھا کہ ہم نے اس ایریے کو ایک دفعہ پورا قوم کریں اس کو کلیر کریں تاکہ اس کے اندر جو کرائیم کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس کو ہم نیچے زیرورت کی طرف لے کے چلیں دوسری طرف شہر قائد میں انسانی لاشے ملنے کا سلسلہ تھم نہیں سکا نسبیلہ پول کے نیچے سے دو افراد کی تشدد زدہ لاشے ملی ہیں جنہیں اغوا کے بعد تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق دونوں مقتولین کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے لاشوں کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے